جو ہماری حکومت ہے وہ عوام سے انصاف نہیں کرتی ہے تو پھر ہم کو سڑکوں پر اترنا ہوتا ہے جب تک کہ انصاف نہیں ملے گا جب تک ہم سرکار کی نیوے علاقے رکھ دیں گے ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ تبریز انساری کی بیوی ہوں چاہے نجیب کی ماں ہوں چاہے گورلی لنگیشکر کی بہن ہوں ہمیں یہ ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ کیمپس کے اندر مسلم کی تعداد نہ بڑھ پائے ان بچوں کے ٹارگیٹ میں مسلمانی ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا آج اس کے بچے گئے کل ہمارے بچے جائیں گے کل تم جاؤں گے کوئی ہو سکتا ہے پی ایم نریند موڈی اور ہمارے منتری امیشہ جی سے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ہوش میں آ جائیے کیمپس میں سے کسی بکے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے موپ لنچنگ نہیں سہنگے نہیں سہنگے سنگی امسہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا ہم میں چھا جواب دو جواب دو جواب دو ہم میں چھا مداباً مداباً ہم میں چہا شورم کرو جواب دو جواب دو جواب دو سلمی جب جب سلم کرے گا ستا کے ہدھیاروں سے دلی کے جنتر منتر پر فاطمہ نفیس کے ساتھ اس وقت مسلم مہلائیں بلی تعداد میں موجود ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی کہ نجیب کو ڈھونڈ کے لاؤ تبریز انساری کی بیوی کے ساتھ یہ لوگ یہاں آج کھڑی ہوئی ہیں کہ تبریز انساری کو انصاف ملنا چاہیے سبوت کمار جو بلند شہر کے اسپیکٹر تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا انہیں انصاف دلانے کی بات یہاں یہ لوگ کر رہی ہیں آپ آج دلی کے جنتر منتر پر ہیں آپ سے جاننا چاہوں گا کیوں انصاف کے لیے آج اتنی لڑائی لڑنی پر رہی ہے انصاف نہیں مل رہا ہے جب انصاف کے لیے جو ہماری حکومت ہے وہ عوام سے انصاف نہیں کرتی ہے تو پھر ہم کو سڑکوں پر اترنا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھلی کھلی نا انصافی ہو رہی ہے تین سال ہو گیا ہے ایک ماں کا بیٹا غائب ہے اور وہ سی بی آئی جو ایک چھوٹی سی چیز کو ڈھونڈ کے نکال سکتی ہے وہ سی بی آئی جو پاتال میں جا کر کے مجرم کو پکڑ سکتی ہے وہ سی بی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو ہم اس کیس کو بند کرنا چاہتے ہیں پروف نہیں مل رہا ہے کلپریٹس نہیں مل رہے ہیں یہ انصاف کے نظام پر ایک تمانچہ ہے ہم کو اسی لیے اترنا پڑا ہے اور ہم ان کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور آگے بھی یہ جڑا رائی جاری رہے گی ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ تبریز انساری کی بیوی ہوں چاہے نجیب کی ماں ہوں شائق اور لیلنگیشکر کی بہن ہو ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم سڑکوں پہ آئیں گے ہم ہر ملکن کوشش کریں گے کہ انصاف ملے کہیں نہ کہیں صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کی ایک کوشش ہے جس طرح نجیب کا معاملہ ہے جس طرح تبریز انساری کا معاملہ ہے نہیں صرف مسلمان نہیں دلد بھی صرف مسلمان نہیں لیکن ٹارگیٹ من مسلمانی ہے ٹارگیٹ من مسلمانی ہے جو ہمیں سمجھنا پڑے گا آج اس کے بچے کا ہمارے بچے جائیں گے کل تم جاؤں گے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو جو بھی ہو کسی کا بھی ہو سکتا ہے جی میرا یہ کہنا ہے میں سر آ رہا ہوں میں لخنو سے آئی ہوں میں ایک سماجی کاری کرتا ہوں اور سماج کے ہر مددے پر لڑنا ہماری ایک ذمہ داری ہے جس طرح سے نجیب کی ماں آنکھیں سوک گئی ہیں روتے روتے اس کو شاید ہی ایک ماں سمجھ سکے اور ہم سب ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں مسلم بہنیں ہوں چاہے وہ دلیت ہوں چاہے جو بھی حق کی لڑائی لڑتا ہے وہ نجیب کی ماں کے ساتھ ہیں غوری لنکیس کی بہن کے ساتھ ہیں اور ہماری کیا بولتے ہیں تبریز انساری کی بیوی کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ اس لڑائی کو لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ جب تک کہ انصاف نہیں ملے گا جب تک ہم سرکار کی نیوے ہی لاکے رکھ دیں گے اور میں کبھی بھی چپ نہیں بیٹھنے والی ہوں اور میں نے ہمیشہ یہاں سے لے کے لکھنوں تک لڑائی لڑائی ہے چاہے وہ تبریز انساری کی ہو چاہے وہ غوری لنکیش کی ہو چاہے بھی کسی کی بھی ہو اور میں یہاں دلی کے جنتر منتر سے ایک بار ہمارے پی ایم نریند موڈی اور ہمارے منتری امیشہ جی سے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ہوش میں آ جائیے پرناہ جس دن جنتہ جاگ گئی تو ان کی کرسی کی یہ کہ کرچے اڑ جائیں گی اور ان کو بیٹھنے کے لیے کہیں سر چھپانے کے لیے موہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی آج ایک نجیب نہیں سب نجیب ہیں کیمپس میں سے کسی بھی کے بھی ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو جو سی بی آئی کر رہی ہے یا میشہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے تبریز کے ساتھ ہوا اس کے حسمن کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ تین سال سے جو لڑائی لڑ رہے ہیں نجیب کے امی تو یہ سب پورے کیمپس میں جو بھی ہیں سب نجیب ہیں اور ہم اس لڑائی کو جب تک ہم میں دم رہے گا ہم اسے لڑتے رہیں گے اس سے پیچھے نہیں ہٹائیں گے کیونکہ کسی کے بھی ساتھ یہ کانڈ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں یہ ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کیونکہ کیمپس کے اندر مسلم کی تعداد نہ بڑھ پائے ان بچوں کے کیونکہ اب سے سٹھ سٹھ سال پہلے بھی اسی طرح کا ماحول رہا اور مسلم کی تعلیم بند کر دی گئی اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم بچے آگے بڑھ رہے ہیں ماں بھی جاگ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا لیکن اس کو پیچھے کرنے کے لیے ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد موت نہیں ہے غاب کرنا نہیں ہے اس کا مقصد ہے کہ عوام کو مسلم کو پیچھا کرنا در پٹھایا جا رہا ہے یہ اس وقت یہاں جتنی خواتین موجود ہیں جو لیڈیز ہیں ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ جس طرح سے نجیب کی والدہ آج پریشان گھوم رہی ہیں یہ پوری طرح سے ان کے ساتھ موجود ہیں اور اس پوری جنگ کو پوری لڑائی کو جو نجیب کو ڈھونڈنے کی لڑائی ہے اس میں پوری طرح سے نجیب کی والدہ کے ساتھ ہیں کیونکہ آج جو نجیب کے ساتھ ہوا ان کے بچے بھی یونیورسٹریز میں پڑھتے ہیں ان کے بچے بھی سکولوں میں پڑھتے ہیں کالجز میں پڑھتے ہیں تو آج نجیب کے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے اس لیے پوری طرح سے یہ اس لڑائی کو نجیب کی والدہ کے ساتھ جاری رکھیں گی ڈلی کے جنتر منتر سے کیمرپرسن نازم علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی